موسیقی واران اسی میں کوچنگ کلاسز چلانے والے ویب آف جوشی کو گیار آگست دو ہزار سترہ کی رات انہی کی کلاسز سے اگواہ کیا گیا تین نکاب پوشوں نے ان کے دو ایمپلوئیز گیتا اور جوگندر کو باندھ کر ایک کلاس روم میں بند کر دیا اور ویب آف کو ساتھ لے گئے وہ لوگ میرے پتی ویب آف کوئی کیوں لے گئے سر ویب آف کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی پولیس کی تحقیقات میں سامنے آتا ہے کہ گیتا اور ویب آف کا افیر تھا آپ لوگ انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہے ہیں اس لئے یہ کہانی بنا رہے ہیں ویب آف کے اگواہ ہونے کہ کچھ دن بعد اس کی لاش علاباد میں ملتی ہے جس کے بعد یہ مسنگ کیس مرڈر کیس میں بدل جاتا ہے ایک اور نام سامنے آتا ہے جی میں ہی ہوں لالتا پانڈے کیا یہ عویت سمبند ویب آف کی کٹناپنگ کا کارن کوچنگ کلاس کے ایک چھاتر یوگیش پال نے بتایا کہ کلاس کا ہی ایک ایک سٹوڈنٹ جوب ریکٹ کی وجہ سے تھگا گیا تھا اس نے کہا تھا کہ ویب آف جوشی نہیں ملے گا تبھی خبری سے پتا چلتا ہے کہ یوگیش پال پریم مشرا سے سمپرک میں ہے وہ پریم مشرا جسے ویب آف نے نوکری سے نکال دیا تھا پریم مشرا اس سازش کے لیے آرتی کو ماسٹر مائنڈ بتاتا ہے جبکہ آرتی لگاتار خود کو نردوش بتاتی باوجود اس کے آرتی کو دوشی پائے جاتا ہے اور دو سال بعد دوہزار انیس میں جب وہ بیل پر باہر ہوتی ہے اسی کی کلاسز میں اس کے کیابن میں اس کی نرممتہ سے ہتیا کر دی جاتی ہے ویب آف کی ہتیا کے دو سال بعد آرتی کی ہتیا کس نے اور کیوں کی اب آج کہ سچ میں آرتی ویب آف کے مرڈر کی ماسٹر مائنڈ تھی گلت تو نہیں تھے آرتی سر کس نے مانا میری بہن کو آرتی کے قتل کا مقصد کیا تھا کون تھا اس قتل کے پیچھے کیا دو سال پہلے آرتی کے پتی ویب آف کی ہتیا اور آرتی کی ہتیا کے تار آپس میں جڑے ہوئے تھے سر میں اس کوچن کا ایڈمن انشارج ہوں چندر سکسا تھا سر دو لوگ آئے تھے انہوں نے بولا کہ وہ سی اے فرم سے آئے ہیں اور انہیں آرتی میڈم سے جی ایسٹی کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے جی ایسٹی کے بارے میں بات کرنی ہے ٹیکس فائل کرنے میں کچھ پرابلم آ رہا ہے ہاں تو مجھے بتا دی میں یہاں کا ایڈمن انشارج ہوں سریج جی کی بات ہوگی ہے میڈم سے آپس انہوں نے انفارم کر دی ٹھیک ہے اب بھائر ریسپشن پہ میٹ کریے میں ان کو بتا دی اور سر پھر میں نے چٹ لے کر رام سیوک کو بھیجا کہ وہ آرتی میڈم کو جا کے انفارم کر دے پھر میڈم نے پرچی پڑھی اور ان دونوں کو اندر بھیجنے کے لے گا پر وہ لوگ مطر کر کے ایسی نکل گئے کسی نے کوئی آواز نہیں سوئی آرتی کے چیشنے کی کوئی آواز نہیں آئی نہیں سر سامین نے ان دونوں کو جاتے ہو بھی دیکھا اور مجھے لگا میٹنگ ختم ہو گئی ہوگی ہے مجھے لگا ہی نہیں کہ وہ قاتل تھے اور آرتی میڈم کا خون کر چکے تھے وہ تو جب میں ان کے کے بین میں چاہ دینے گیا تو دیکھا کہ وہ کرسی پر ملی پڑی ہے تم نے نہیں بھیجا پر تمہاری آرتی سے بات ہوئی تھی نا کہ جی ایس ٹی کو لے کچھ پرو کیا کوئی بات نہیں ہوئی سر میں نے آپ سے کہا تھا نا میرے سی اے نے کسی کو نہیں بھیجا میری ابھی اپنی سوریش پوجاری سے بات نہ تو اس نے آرتی سے کوئی بات کی تھی نہ اس نے کسی کو بھیجا تو کون ہو سکتا جو سی اے کے آفیس کا بہان نہ کر کے آرتی سے ملنے آیا اور اسے مار کر چلا گیا مجھے کیسے پتا ہوگا سر میری بہن کو کوئی مار کر چلا گیا میری لئے یہی ماننا مشکل ہو رہا ہے بھی تو آرتی چھے مینے پہلے ہی سینٹرل جیل سے بیل پہ بہار لی اور اب اس کا مارڈر ہو گیا سر شاید بے 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 جوشی مرڈر کیس کی فائلہ میں واپس کھول گیا چلی یہ پریم میشرا ابھی بھی گیل بہی ہے نا یہ سر اس نے بیل کے لیے پلائی کیا تھا پھر کوٹ نے ریجیک کر دیا وہ ابھی بھی سزا کاٹ رہا تھا ارمیشرا وہ تیری جوڑی دا آرتی جوشی مانڈر ہو گیا اس کا کسی نے سچی کا ہے جیسی کرنی جیسی پرنی کیا آرتی کا قتل واقعی میں جیسی کرنی ویسی بھرنی کا ماملہ تھا دو سال پہلے ویب آف جوشی کا قتل ہوا اور اب اس کی پتنی آرتی جوشی کا بھی جی ٹھیک ہے پولیس ٹیشن جانا ہوگا مجھے بھی پولیس کے کچھ سوالوں کے جواب دینا ہے آپ کو آرتی کو آفیس آیڈمنیسٹریشن کے ایشو سنبھالنے کے لیے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا میں نے نہیں کہا تھا اس کو خود گئی تھی وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسے ان سے ملنے کی ضرورت کیا تھی سی اے کی آفیس سے لوگ آئے تھے نا منہ کر دینا چھئے تھا آپ کو نا اس گیتا سے پہلے ہی دوری بنا لینی چاہیے تھے ارے پہلے مجھے پولیس کو ہینڈل کرنے دو دیکھتے ہیں کیا سوال پوچھتے ہیں لوگ بینا میں جب تک مون ٹھاکور سے بات کرتا ہوں تو مارتی جوشی کے بچھلے چھے مینے کے ریکارڈز نکل ہو جب سے وہ بیل پر جن سے بھار آئی تھی ہمیں ویہبوب کی فیملی کو بھی چیک کرنا چھئے اس کی ماں بہن جیزہ بوسکتا ان میں سے کسی کا اس مورڈر میں ہاتھ ہو ٹھیک پتا کریں اور اس پریم مشہ کے بارے میں بھی پتا کریں اوکے ساں مرسکہ ساں اسمان خبر تو مل گئی ہوگی تجھے ساں مجھے نے پورے شائر میں خبر پیل چکے آپ کچھ پتہ تلا کی کون ہیں وہ لوگ نہیں لیکن کوچنگ کلاسز کے پیون ڈان سیبک اور ایڈوین ان چارج چندر سکسینہ کی مدد سے ہم ان دونوں کا سکیچ بن با رہے ہیں جنہوں نے آرٹی کا مردر کیا کہنا مشکل ہے کہ سکیچ کتنا سٹیک بنتا ہے کیونکہ دونوں سی اے فمکے ایمپلائی بن کر آئے تھے تو ظاہر ہے چھوڑا بیس بدل کر آئے ہوں پر خیر اس کے لئے کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں کچھ بھی کر کے نے ڈھونڈ نکالنا ہو اپنے سارے سورسز اپنے سارے نیٹ ورک کو استعمال کر ہم اشہ کہا کہ ویب آف کے مردر میں ہم آرٹی کو لے کے غلط تھے ایک بار اس کا چاہت میں آنا دو ساپ میں فوراں اپنا نیٹ ورک کام پہ لگا تھا آکر یہ دونوں بچ کے جائیں گے گلے پر گہرہ کٹھ پیٹ ورچیس پر سات بار چاکو جیسے تیز ہار والی چیز سے گھوار کیا گیا اس کے پتی کو بھی ایسے مارا گیا تھا اسے کے مردر کی سزا اس کے بوائی فرینڈ پرین مشرا اور اس کے دو ساتھی پرکاش ورما اور کملے چیز وال کو ملے گئے وہ تینوں بھی بھی جیل میں ای آر تی چھے مینے پہلے بیل پر باہر آئی تھا اور اس کا بھی مردر ہو گیا ڈاکٹر کیا ویب او مرڈر کیس میں ہم غلط ہیں تو پتہ نہیں اگر غلط ہوئے ہیں تو جس نے بھی ویب او کا مرڈر کیا تھا وہ شاید اس کے بیل پر باہر آنے کا انجزار کر رہا تھا ایسے ہی موقع ملا اس نے اسے بھی مار دیا شاید کوئی ایسا شخص جسے ان دونوں کی موت سے زیادہ فیادہ ہونے والا تھا ملے ہمیں آر تی کے خلاف تھوستو بھو جٹانے ہوں ہم پریم مشرا اس کے ساتھیوں کے بیان پر بروسانی کر سکتے کیونکہ آر تی کورٹ میں یہی کہے گی وہ بے قصور ہے ایسے میں اسے سزا دلوانا مشکل ہوگا دو سال پہلے یعنی کہ دوہزار سترہ میں پولس کو ایک بریکتھرو ملا تھا جب انہیں اپنے خبری سے یہ خبر ملی کہ ایوی سٹڈی سینٹر کا ایک سٹوڈنٹ یوگیش پال پریم مشرا کے سمپرک میں ہے وہ پریم مشرا جو کبھی سٹڈی سینٹر میں کام کرتا تھا آر تی جوشی کا ایڈمنیسٹریٹیو ڈیپارٹمنٹ میں سائق تھا اور آر تی کے ساتھ اس کا افیر بھی تھا یہ ساری جانکاری پولس کے لیے ویبھا مرڈر کیس میں بہت مہتپون سابط ہونے والی تھی اس کیس میں جس کیس میں پولس کے پاس اب تک کوئی کلو نہیں تھا کوئی صحیح اندازہ نہیں تھا کہ ویبھا جوشی کا مرڈر کس نے اور کیوں کیا اس کیس میں پہلی سپلتا پولس کو یوگیش پال سے ملی جب اسے اٹھایا گیا بہت گھومالیا تو نہیں ہے میں یوگیش پال ہمیں پتہ ہے تو کسی ایک سٹڈنٹ سے نہیں ملا تھا سر میں سچ بول رہا ہوں سر اب ہے سستو تو تب بولے گا جب ہمارا ڈنڈا چلے گا پچا ہزار ڈنڈے گن کے مارنا اسے پہچانتا ہے نا سر پریم مشرا کل بول کیا سیٹنگ تھی تیری اس کے ساتھ اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ ناوکری کے نام پر پیسے کھانے والی کوئی بات نہیں تھی سر ہمیں پیسے ملے تھے ایک لاکھ مجھے اور ایک لاکھ نکھل کو کس نے دیئے تھے پریم مشرا نہیں ہاں سر تو مطلب ایسا کوئی ایک سٹڈنٹ تھا ہی نہیں جیسے تُو ریسٹرنٹ میں ملا تھا نہیں سر پول سٹیشن میں جو فون آیا تھا وہ کس نے کیا تھا میں نے کیا تھا سر میں وہ ہوں جس کا کوئی چہرہ نہیں ہے وہ لاکھوں کڑوروں میں سے ایک جو بے روزگار گھوم رہا ہے کیا اس سب کا بے باب جوشی کے اے بی کوچنگ چینٹرے کچھ لینے دے نا جب بینا روزگار کوئی بھوکا مرتا ہے نا وہ بھی ایک لاکھ روپے بھر کے تب اس کی پریشانی کسی کو نہیں دکھائی دیتی پر اب میں نشن تھوں کیونکہ اب آپ کے پاس بھی ایک پریشانی ہے یہ جاننے کی جس نے مجھے پریشان کیا اس کے ساتھ کیا ہوا کیوں ہوا سر سر میں نے ویبور سر کو نہیں مارا سر سر مجھے اور نکھل کو ایک ایک لاکھ روپے ملیتے سر سر اس دن جب آپ کوچنگ چینٹر آئے تھے نا سر تو ہم نے پہلے ہی پلان منا لیا تھا کہ نکھل وہ پیجے لے کر نوکری دینے والی بات اٹھائے گا اور میں آپ کو پرانے سٹوڈنٹ کی کہانی سلاوں گا یوگیس تو پولیس کو فون کرے گا اس کے بعد جب پولیس پوچھتا سٹوڈی سنٹر آئے گی تو نکھل تُو پیسے لے کر کے نوکری دینے والی بات کو ہوا دے گا پھر تُو پیچھے سے پولیس کے پاس جائے گا اور آگ میں کھیٹ آنے گا کہ تجھے ایک سٹوڈنٹ ملا تھا اور انہیں ہیند دے گا کہ ویبور سر کو سید اس نے مارا ہے سر سر تم نے اور نکھل نے پریمیشا سے پیسے لیا اس کا کام کیا اور اب کہہ رہا کہ تجھے نہیں پتا سر مجھے سچ مچ نہیں معلوم سر کہ اس مشرا نے ویبور سر کو مارا ہے یا نہیں پر سر اتنا پتا ہے کہ ان کا کچھ ہاتھ ہے اس میں کچھ ہاتھ ہونا بھی جرم ہوتا ہے اور جتنا تیرا اور نکھل کا ہے نا وہ بھی جرم ہے سر سر گلتی ہو گئی سر سر مجھے پیسے کی جورت کی سر مجھے ماہب کر دو سر گلتی ہو گئی سر پریمیشا جی جی یوگیش پال اور نکھل کنو جی ہماری کسٹیڈی میں ہے تو جیاد کر کے بہت رو رہے ہیں سل آردی تمہیں کیا لگا تھا کہ ہم کبھی سینگل میں جائیں گے ہی نہیں کہ ایک پتنی اپنے ہی پتے کی کیڈناپنگ اور مرڈگی پلاننگ کر سکتی ہے یہ یہ سب جھوٹ ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے اپنے آج تک کی پولیس کے کریئر میں کسی بھی مجرم کو نہیں دیکھا کہ اب ایک بار میں اپنا جرم قبول کر لیں میں نے دونوں ساتھیوں کے نام بتائے جس کے آدھار پر پولیس نے پرکاشورما کو آریسٹ کیا ویوہب کی قتل اور کڈناپنگ میں پریم کا دوسرا ساتھی کملیش جائسوال بھی پولیس کی گرفت میں تھا ہلو ابھی تک پہنچے کیوں نہیں بیبہو سڈی سینٹر سے نکلنے والا ہوا ہے آپ پس پہنچ رہے ہیں پاس میں ہی ہے یاد رکھنا صرف بیبہو کوٹ آنا ہے اسے ہی مارنا ہے آپ کو اچھے سے پتا ہے کیا کرنا ہے تم ٹینشن مطلو سب ٹھیک سو جائے گا چھوٹ بول رہی ہے ہاں ہمارا فیر چل رہا تھا میں نے اسے اس راتھ کال بھی کیا تھا لیکن وہ کال کسی کیڈناپنگ کیا مرڈر پلان کے لیے نہیں تھا سر یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ سارا پلان اسی کا تھا یہی میرے پیچھے پڑی تھی کہ ویبہو کو مار دیتے ہیں کیڈناپنگ سے لے کے مرڈر کا پورا پلان اس نے بنایا تھا آرتی کی پلان سے اگر کچھ ہوا تھا تو بس اتنا کہ ٹرافیک کی وجہ سے ہم پہنچنے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے تھا جب ہم پہنچیں تو ویبہو گیتا اور جوگندر کے ساتھ باہر نکل رہا تھا آرتی کے پلان کے مطابق ہوا ہی تھا آرتی کی پلان کے مطابق ہوا ہی تھا آرتی کی پلان کے مطابق ہوا ہی تھا آہ 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 پریم کام ہو گیا ہاں ہو گیا ہم بیغم پولے کر کے جا رہے ہیں تم اپنا نادک شروع کر لیں جیسا پولا ہے نا بہی کر کھوئی غلطی مت کر دیں آرے ہاں میری جان تم تینسن مت دو سب ایسی ہو گا پھر ہم بیغم کو لے کر علہباد میں ایک سنسان جگہ پہنچے جو ہم نے پہلے سے دیکھ رکھے مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے مجھے ہرے آپ اس کے بار سنی کیوں رہے ہیں میں نے کوئی پلان نہیں کیا جھوٹ بول رہے ہیں صحیح جھوٹ میں نے یہ بول رہی ہے اور صحیح ویبہب کو مارنے کے بدلے اس نے مجھے بارہ لاکھ روپے دینے کا اور مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا پوچھے اس سے جا آپ بخواس کر رہے ہو تو کون آپ کے پتی کو مار کر اس کا الزام آپ پہ ڈالے گا دارتی جوشیر اپنا نادک بہت ہو گیا بند کر اپنا جوٹ قبول کرو میں کوئی ناٹک نہیں کر رہی میں نے کوئی پلان نہیں کیا نہیں مارا ہے میں نے ویبہب کو پریم مشرا نے جھوٹ بول کر مجھے بھسانی کے پیسے لیے ہیں جیے میناکشی جوشی جی سے ملنا تھا ہمیں ان کا فون نوٹ ریچے بلا رہا اور گھر پہ بھی تالہ لگایا میناکشی جی تو یہ کوٹھی آٹھ میں نے پہلے ہی بیچ کر چلی گئی ہے اب ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد تو کافی ٹوٹ چکی تھی یہاں سے کہاں گئی ہے وہ سنا ہے شاید اب وہ برداشرم میں رہ رہی ہے اب بیچاری کرتی بھی تو کیا اب ان کا دیکھ بھال کرنے والا بھی تو کوئی نہیں بچا آپ بتا سکتے ہیں کون سے برداشرم میں ہے وہ نام تو نہیں پتا پر اسی گھاڑ کے آسپاسی ہے کہیں اب آپ ان کی بیٹی پارواتی سے پوچھے گا شاید اسے پتا ہوگا اگر اب بھی اپنی ماں کی پروہ کرتی ہوگی تو اور کتنا کریں گے جتنا کر سکتے تھے کیا باقی ہماری بھی تو زندگی ہے گھر ہے گرہستی ہے اپنا دیکھیں یا دوسروں کا کرتے پھریں دیکھیں مہیو کے جانے کے دکھ سے ماں جی ابھی تک اوبر نہیں پائی ہیں سارا دن اس کے بارے میں سوچ کر اسے یاد کر کے پریشان ہوتے رہتی ہیں اب آپ خود بتائیے جو چلا گیا اس کے لئے کب تک افسور کرتے رہیں گے پارواتی وہ تمہاری ماں ہاں تو انہیں بھی تو سمجھنا چاہیے نا اور ویسے بھی وہ ہمیشہ سے ویبہ بھیا کی ماں زیادہ رہی ہے ہماری تو انہیں صرف مصیبت میں یاد آتی تھی لیکن آپ نا سب کچھ سہی ہیں وہ وہاں خوش ہے اور ہم یہاں پر خوش ہیں ہمیں نہ تو ان سے اور نہ ہی ان کی مجرمبہ ہو آرتی سے کوئی لینہ دینا ہے اب لینہ دینا ہوگا بھی نہیں کیونکہ آرتی کا مرڈر ہو گیا کیا مرڈر کہاں ہوگا ہے جیل میں اس کی کوچنگ کلاس آپ کو پتا نہیں تھا وہ بیل سے بہار آئی ہوئی ہے بیل پہ بہار آئی ہے نہ رکھ میں جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھا میری بھائی کو مار دیا میری ماں کو بے حال کر کے چھوڑ دیا جیئے یا مرے بہار میں جائے گھر بیج دیا سارا پیسہ اپنے پاس رکھ لیا مجھے ایک فوٹی کوڑی تک نہیں دی بارواتی تمہاری ماں نے کوئی شکایت نہیں ہم آرتی کے مورٹر کے سلسلے میں آئے تھے ہاں تو یہاں کیوں آئیں جائیے اس کے بھائی مہنگر جائیے آپ جانا آئے تو مجھے پہلے شک تھا اس نے اپنی بہن کے ساتھ ملکہ مار آئے بھائی بھو کو پر اب زیادہ ڈالج کے چکر میں آرتی کو ہی مار دیا ہوگا موہن تھاکر آرتی کا بڑا بھائی جو کی آرتی کے سٹڈی سینٹر میں پارٹنر تھا منافع میں پچیس پرسنٹ کا بھاگیدار تھا کیا آرتی کے قتل اور دو سال پہلے ہوئے ویبھو کے قتل میں بھی اس کی کوئی بھاگیداری تھی کیا موہن ہی ان دونوں ہتیاں کا ماسٹر مائنڈ تھا موہن جس پر دو سال پہلے بھی پولس کا دھیان گیا تھا پر تب پولس اس کی تہہ تک نہیں گئی تھی سر میں نے اپنے سی اے سے پھر سے بات کی تھی اس نے مجھے بتایا کہ جی ایس ڈی فائل کرنے میں کبھی کوئی پروبلم تھی ہی نہیں موہن اب آرتی تو رہی نہیں اور اس کو اور ویبھو کا کوئی بچہ بھی نہیں تو کوچنگ کلاس اب کس کی ہوئی سر میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مگر آپ کو ایک بات بتاتے کہ جب آرتی جیل میں تھی اسے باہر نکالنے کے لیے میں نے اپنا دن لاتیک کر دیا تھا ہاں پتا ہے 11 لاکھ کا بارن سائن کیا تھا سر صرف اتنا ہی نہیں بیل پر بھار نکالنے کے بعد آرتی ہمارے ساتھ ہی رہی تھی اس کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی ظاہر سی بات ہے ویبھو کی ماتوں سے اپنے ساتھ رکھتی نہیں اور ہم نے سنایا کہ صحیح سنایا تمہیں انہوں نے اپنا گھر بیش دیا اور اب رداشرم میں رہتی تو ایسی حالت میں 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 نے ہی اسے سہارا دیا تھا وہ اپنی زندگی ایک نئے سیرے سے شروع کرنا چاہتی تھی میں نے پورا سپورٹ دیا اسے تو میں پتا اس کے زمانت کبھی بھی ختم ہو سکتی تھی تو میں دوبارہ بیل کروا تھا سر ویبھو کے ساتھ شادی کے بعد وہ ویسی بہت بھگت چکی تھی اب آرتی کے مرڈر کے بعد تو اس کے زمانت کا معاملہ بھی ختم ہو گیا تو پتا لگائیے نا کس نے مارا آیا آرتی کو کہ آرتی کے مرڈر میں اس پریم مشرا کا ہاتھ ہو یا پھر ویبھو کی فیملی نے بدلہ لینے کے لیے آرتی کا مرڈر کروایا ہے تو میں لگتا ہے کہ بیبھو جوشی کا مرڈر آرتی نہیں کروایا تھا سر مجھے یقین نہیں تھا میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا کہ آرتی اثر نہیں کر سکتا اور میں کیا آرتی نہیں بھی آپ سے چیک چیک کر یہی کہا تھا کہ اس نے اپنے پتی کو نہیں مارا ہے پہلے آپ ہی لوگوں نے کورٹ میں ثابت کیا کہ آرتی نہیں اپنے پتی کو مارا ہے پھر آپ ہی نے اسے سازہ دل پائیں اور اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آرتی نے صحیح میں اپنے پتی کو مارا تھا ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ شاید اس کیس میں ہم سے چوک ہوئی تھی کوئی تو ایسا اینگل تھا جس کی تحر تک ہمیں جانا چاہیے تھے موہن میں نے کچھ لوگوں کو پڑوسی اسے پوچھتاچ کرتے ہوئے دیکھا نشما آرتی ہمارے ساتھ میں رہ دی جاہر سی باتیں یہ لوگ پوچھتاچ کریں گے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ڈر کو اندار رکھو چیئرے پر مت لے کر آنا بیسے ہی ان لوگوں کو مجھ پہ شک ہو گیا ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے کوئی مصیبت کھڑی ہے ابھی وہ پولیس والا مجھ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ آرتی نے ہی ویب آف کو مارا ہے کیا؟ اسے لئے بولو شانت رہا ہو سکتا ہے یہ لوگ تمہیں بھی سوال جواب کے لئے بلائے گی مگر بالکل آرام سے شانتی سے جواب دیں رہا ہے تم نے کہا تھا کہ ویب آف کا مارڈر آرتی کا پلان تھا جس کا آپ خود کا مارڈر ہو چکا ہے اور تم ابھی سزا کاٹ رہے تو میں نہیں لگتا آپ تمہیں سچ پتا دینا چاہیے سچ مطلب پورا سکتا تو نے جانگوچ کی آرتی کو ویب آف مارڈر کیس میں فسایا تھا سزا ہونے کے بعد آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ آرتی نے یہ کبھی نہیں مانا کہ اس نے ویب آف کی کیڈنیپنگ یا مارڈر پلانک کی تھی اس نے آخر تک کوٹ میں بھی یہی کہا مرسز آرتی جوشی آپ پر آپ کے پتی ویب آف جوشی کو اگوا کرنے اور ان کا قتل کرنے اور سازش کرنے کا الزام ہے آپ یہ الزام قبول کرتی ہیں سر میں نے کچھ نہیں کیا مجھے مسایا جا رہا ہے میرے پتی کی کیڈنیپنگ اور مارڈر میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے تمہارے قبول کرنے کے بعد بھی آرتی نے ہمیشہ ہمارے سامنے اور کوٹ میں یہی کہا کہ وہ بے قصور تھی وہ بہت شاتیر ہو رہت تھی آخر تک اپنا گیم کھیلتی رہی وہ چاہتی تھی کہ سارا الزام میں اپنے سر لے شاتیر وہ تھی یا تم ہو پریم چاہے جو کہے آپ لوگ چاہے جو ماتے لیکن میں جانتی ہوں کہ میں نردوش ہوں میں نے میرے پتی کو نہیں مارا جس رات ویب آف کیڈنیپ ہوا آپ کے اور پریم اشرا کے بیچ میں کیا کیا باتیں ہوئی ہم جانتے ہیں اور صرف وہ ہی نہیں مرڈر کے بعد تم دونوں کے بیچ میں کیا باتیں ہوئی تھی یہ بھی جانتے ہیں تم کو سبوت چاہیے بس کنفرم کر رہی ہوں کہ کام ہوا یا نہیں تم نے اسے ٹھکانے لگا دیا نا ہاں لگا دیا پکا کہیں ایک کام تم نے کسی اور پر تو نہیں چھوڑ دیا نہیں میں نے خود کیا ہے تم کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے یقین کرو ہم نے کام پورا کر دیا یہی وہ نمبر ہے نا جو آپ لوگ نے پریم اشرا کے نام پر لیا تھا اسی نمبر پر آپ نے پریم اشرا کے ساتھ مل کر ویب آف کو ماننے کی پلاننگ کی تھی صرف کال ریکارڈ جو نہیں ہمارے پاس تم دونوں کے فون لکیشن بھی ہے جہاں جاں پہ تم دونوں ساتھ ملتے ہیں سر میں پہلے بھی بتا چکے ویب آف سے بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ افیر شروع کیا تھا کیونکہ ویب آف ہر دوسری عورت پر لٹو ہو جاتے تھے ہماری شادی کو مزاگ بنا کے رکھا تھا انہوں نے انہوں نے افیس کیا تو میں نے بھی افیر کر لی میں جب پریم کے ساتھ تھی تب بھی مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ ویب آف میرا پیچھا کر رہا ہے مجھ پر نزر رکھ رہا ہے میں ویب آف کے چہرے پر وہی ترد وہی تکلیف دیکھنا چاہتی تھی تمہاری حمد کیسے ہوئی کیسے ہوئی تمہاری حمد کیسے تمہاری حمد تمہیں اگر ہر دوسری عورت کے ساتھ سونے سے پہلے نا میری منظوری کے ضرورت نہیں ہے مجھے بھی کسی کے بھی ساتھ سونے کے لیے تمہارے منظوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں چان سے مار دوں گا اس پریم کو تو چھوڑوں گا نہیں اس کی ناکری تو گئی اس کی بھی چان جائے گی دیکھنا تم میں بھی للیتا کو مارنا چاہتی تھی اب کیتا کو مارنا چاہتی عورتی اپنی ہاتھ میں رہو تم ہاتھ میں تم رہو اپنی تمہیں کیا لگا ہاں صرف تم مجھے تکلیف پہنچا سکتے ہو میں تمہیں پرپاہت کر دوں گے سمجھے تم مجھے پتا ہی نہیں چلا کب ویبھف سے بدلہ لیتے لیتے میں پریم کو سچ مچ پسند کرنے لگی تھی ویبھف کے منع کرنے کے باوجود میں نے پریم کے ساتھ ریلیشنشپ کانٹینیو کیا تو آپ کو پتا تھا کہ ویبھف اور گیتا کا افیار تھا صرف گیتا نہیں بلکہ مجھے ان کے سارے افیس کے بارے میں پتا تھا ہمارا بچہ نہ ہونے کی بجے میں نہیں بلکہ ویبھف تھی میں نے پھر بھی ان کی اس کمی کو اگنور کیا کیوں؟ کیونکہ میں ان سے پیار کرتی تھی ایک خوشحال زندگی چاہتی تھی میں نے انہیں نہیں مارا اور یہ سب کچھ جو کال ریکارز اور موبائل لوکیشن آپ لوگ مجھے دکھا رہے ہیں یہ سب کچھ پریم نے مجھے پھسانے کیلئے کیا ہے ہاں ہماری بات ہوتی تھی لیکن اس باتچیت میں کوئی پلاننگ نہیں تھی بلکہ ہم آپس کی باتیں کرتے تھے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پریم کے دماغ میں یہ سب چل رہا ہے وہ ایک دن کسی کے ساتھ مل کر مجھے پھسانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں لاکر کھڑا کر دے گا جہاں پر آپ کو اس کی ساری باتیں سچی لگیں گے یہ عدالت آرتی جوشی پریم مشرا پرکاش ورما اور کملیش جیسوال کو ویبھاب جوشی کو اگوا کرنے کی سازش اور اس کے قتل کے لیے دوشی پاتی ہے یہ عدالت آرتی جوشی کو ان کے پتی ویبھاب جوشی کے قتل اور کٹناپنگ کے جرم میں دس سال کی سزا سناتی ہے وہ مجھے سارا الزام اپنے سر لینک لی کہہ رہی تھی جب ہمیں یہاں سے نکالا گیا اپنے وکیل سے ملنے کے لیے تب آرتی مجھ سے ملی تھی پریم میرے پاس ٹائم بہت کام ہے پلیز میری بات سنو کتنی کمی نہیں نکلی تو میرے وکیل نے سب بتایا مجھے کہ تم اور تمہارے وکیل سب مجھ پہ دوبنے والے ہیں دیکھو آرتی اگر میں دوبانا تو تمہیں بھی ساتھ لیے کے دوبوں گا پریم میری بات تو سنو میری پاس ایک آئیڈیا ہے دیکھو ہم جیسا چاہتے تھے ٹھیک ویسی ہی ہو رہا ہے بیبہ بھی مر چکا ہے بس ہمیں ہمیں ایک گیم کھل لیں اس کے بعد ہم دونوں بچ جائیں گے اس دن کہا گیا تھا تمہارا یہ ہم دونوں جب پولیس کے سامنے چلا چلا کر گہ رہی تھی کہ بیبہ کو میں نے کڈناپ کیا ہے میں نے مارا ہے تمہارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے ستھ کی پرخواست کرتی تم نے میری مینے کوئی زندگی برباد نہیں کیے پریو میں ایک بار تھنڈے دیماغ سے سوچ کر دیکھو اگر ہم دونوں جیل میں رہیں گے کسی کام کے نہیں رہیں گے واہ تو اب تم یہ چاہتی ہو میں جیل جاؤں اور تم باہر مزے کرو دیکھو میرے پاس بہت پیسہ ہے اگر تم کورٹ میں یہ قواہی دیتے ہو سب کے سامنے کہ تمہیں نوکری سے نکال دینے پر گزے میں آ کر تم نے یہ سب کچ کیا ہے موچھا کر پہنے گا یہ جنجال تمہارا پہلایا ہوا ہے پری ایک بار سوچ کر دیکھو ہم اپنی زندگی نئے سیرے سے شروع کر سکتے انترکی ٹنشن نہیں ہے ویب آف کی کلاس اب میری ہے تم نے ریلیشنشپ کے لیے اتنا کچھ کیا اب میری چھوٹی سی بات بھی نہیں مانو گے نہیں کبھی نہیں اگر میں جیل گیا تو تم بھی باہر نہیں کھم سکتے اور ہاں ایک مڈر کرنے کے لیے جو سزا ملتی ہے نا دوسرے کے لیے بھی وہی سزا ملے گی کیونکہ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کے بعد اگر میں تمہارا خون بھی کر دوں تو مجھے کوئی تکنی ہوگا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی کم ہی نہیں نکلو گے آرتی بہت پہنچی یہ چیز تھی اس نے اپنے پتی کا مرڈر پلان کیا اور مجھے بھی اس کا حصہ بنانی ہے اور میں بے کوف اس کے جار میں پس بھی گیا تمہاری بیل تو پہلے بھی نہ ہوتی اب آرتی کے مرڈر کے بعد تو اور نہیں ہوگی اس لئے کہانیاں بنانا بند کر اب آپ کو میرا سچ بھی کہانی لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے اب آپ کو مجھ سے کچھ نہیں ملنے والا اور ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں یہاں جیل میں بیٹھ کر کے وہاں آرتی کا مرڈر کروا دیا تو یہی سہی کیونکہ اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ کمینی مر گئی اب اتنا بتایا تو یہ بھی بتا دو کہ تم نے ویباب جوشی کو مارا اور آرتی کو فسایا اگر ایسا ہے بھی تو کیا آرتی کو ویباب مرڈر کیس میں سزا ہو چکی اور اب تو آرتی بھی مر چکی پرے میشہ ویباب کی مرڈر اور آرتی کے مرڈر کا ماسٹر مائنڈ آرتی کا بھائی مہن ڈھاکور ہے اس نے تم سے پرامیس کیا ہے کہ وہ تمہیں پیسے دے گا اور جیل سے باہر نکالے گا کمال کر دیا سراب یہ سوال آپ کو دو سال پہلے پوچھنا کیا تھا اس وقت یہ اینگل ہماری نظر سے چھوٹ گیا تھا بولو کہ مہن نے فسایا تھا آرتی کو یہ بات سچ ہے سر مہن سر نہیں چاہتے تھے کہ آرتی فیرسی کلاسی جوئن کر مہن نے کوچنگ سنٹر پوری طرح اپنے کب سے میں لے لیا پتا نہیں سر پر میں نے ایک بار مہن سر کو بات کرتے ہو سنا تھا تم مجھے بھی ان کی بات صحیح لگی تھی تمہیں سمجھ میں ہی آ رہا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے لئے کتنا برا ہی ہے اللہ تم بیل پر باہر ہو مگر دنیا یہ نہیں بولی گی کہ تمہیں کنوکٹیج مجرم ہو یہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے مجھے کیا لگتا ہے کہ ہم نہیں لگتا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دنیا کو تو یہی لگے نا ایک لڑکی جس نے ہم نے پتی کو مار دیا وہی یہ کلاسیز چلا رہی ہے آتی یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے this is business آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مجھے پھسایا گیا تھا میری بھی ایک لائف ہے ہاں لائف ہے مگر کانونی طریقے سے جیل کیا تھا بس بھائیا یہ کلاس میری ہے اور ویبھاو کے بعد ان کے شیر بھی میرے اور آپ کا شیر صرف 25% ہے سو پلیز مجھے یہ بتانے کا آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں یہ بات بھی سچ ہے کہ آرتی مہن سر کی زمیداری بن گئی ویبھاو کے مردر میں آرتی کا ریسٹ ہونے کے بعد جب کوچنگ سینٹر مہن نے سمالا تب کیا کبھی اس کی کسی عرکت سے ایسا لگا کہ ویبھاو کے مردر میں اس کا بھی آت ہو سکتا سر مجھے تو کبھی ان کے بھیور سے ایسا کچھ لگا نہیں پرہاں کلاسیز میں باتیں ہونے لگ دیتی کہ ویبھاو سر مر چکے ہیں آرتی جیل میں ہیں اور یہ سب کچھ اب مہن سر کی سب یہ دونوں جنہوں نے آرتی کو مارا ہے مرانسی کی تو نہیں لیکن میری ٹیم نے پورا شہر چھان مارا لیکن کئی دیکھے نہیں میری ٹیم ابھی کام پہ لگی ہے وہ زبتہ آس پاس کی سب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو آرتی کے بھائی مہن تھاکر پہ فوکس کنا چا نہ تو ہمیں وہ جوشی کے کالی کار سے کچھ ملا اور نہ ہی مہن تھاکر آرتی کے کالی کار سے بھی ایسا پچھنے ملا جس سے ہمیں کوئی لیڈ مل سکھیں سب آرتی کے بیل کی پچھے مہن تھاکر کوئی ساجیش ہے اس کا تو کوئی پروف نہیں ہے لیکن ہاں اس کے پڑوسے سے بات کی تو پتہ چلا کہ مہن اور اس کی بیوی آرتی کے ساتھ میں رہنے سے خوش نہیں تھے وہ تو کلاسیس کے لالچ میں ان کو مجبوری میں اپنے ساتھ میں رکھ رہے تھے آپ نے جب آرتی کو آریسٹ کیا وہ ٹائم ہمارے لئے بہت اچھا نہیں تھا ہمارے ایک بچہ ہے جو ابھی کلاس سیون میں آیا ہے آپ خود ہی بولی ہر جگہ آرتی کی خبر چھپ رہی تھی تو بچے پر کیا اثر ہوا ہوگا تو اگر آرتی کے ایرےسٹ ہونے سے آپ کو اتنی پریشانی ہوئی تو جب آرتی زمانت پر باہر آئی تب تو آپ کو اور بھی دکت ہوئی ہوگی آپ جیسا سمجھے سر لیکن آرتی جیسی زدی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی گھر پر رہنے تک تو ٹھیک تھا لیکن وہ کلاسز میں پروبلم کریئٹ کرنے لگی اسے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ اس کے کرمینل ریکارڈ کی وجہ سے کلاسز پر کیا اثر پڑے گا ایک کام کرتے آپ کے 25% شیئر کی آنے والے 5 سال کی جو انکم بنتی ہے نا وہ میں آپ کو پے کر دیتے ٹھیک ہے آرتی اتنا آسان نہیں ہے یہ شیئر دوگی تم دو سال دو سال جب تم پر تمہارے پتی کے مرڈر کا کیس چڑ رہا تھا نا اور پھر تمہیں سزا ہوئی تو یہی تھے جنہوں نے کلاسز سمجھا لی تھی یہ بات بار بار بول کر آپ مجھے کیا جاتا نہ چاہتی آپ دونے نے مل کر بہت بڑا مہان کام کیا ہے مجھ پر وہ کلاسز میں اور میرے پتی مل کر شلا رہے تھے وہی پتی جس کا تُنے خون کر دی ایک نمبر کا کھٹیا اور احسان فراموش انسان تھا وہ برا مت مانو تم مینہ کچھ کم نہیں ہو آرتی تمہیں پتا بھی ہے تمہارے یہاں رہنے سے ہمیں کیا کیا سننا پڑتا ہے اس وقت بھی لوگوں نے ہمیں نجانے کیا کیا کہا تھا واہ آپ کو تو سب یاد ہے لیکن یہ یاد نہیں ہوگا کہ پتی کا مرڈر کرنے والی اسی عورت کی کلاسز کی کمائی پر آپ ایش کر رہی ہو لیکن ہاں میرے یہاں رہنے اور کلاسز جوائن کرنے سے آپ لوگ کی زندگی تباہ ہو جائے تمہیں یہاں پر رہنے سے کون منا کر رہا ہے تم رہو نا یہاں پر تمہارا ہی گھر ہے ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ تم کلاسز سے دھو رہا ہو ہم نے آرٹی کو کتنا سمجھے لیکن اس نے ہماری ایک نہیں سو کلاسز جانا چھوڑا نہیں اس نے آپ کے پتی مون ٹھاکو میرے پتی آرٹی کے بڑے بھائی کلاسز شروع کرنے میں انہوں نے ہی اس کی ہیلپ کی تھی جس کے بدلے موہن کو کوچنگ کے پروفٹ میں شیئر ملتا ہے ہاں تو یہ ان کا حق بنتا ہے لیکن میرے پتی لالچی انسان نہیں ہے کہ کلاسز کے لئے اپنے جیجا اور بہن کا مرڈر کروا دیں گی ششما کہ ہم یہاں صرف آرٹی کے مرڈر کی بات کریں آپ کے پتی نے ویباپ جوشی کا مرڈر کیا یا نہیں کیا یہ تو ہم نے پوچھا ہی کہ تو آپ کو کہہ رہی ہاں وہ تو میں نے یوں ہی بول دیا ہو سکتا ہے یہ لوگ تمہیں بھی سوال جواب کے لئے بولائیں بگر بلکل آرام سے شانتی سے جواب دیں بول دیا کیونکہ آپ ان پر الزام پر الزام لگائے جا رہے ہیں الزام تو ہم نے لگائی نہیں ششما کیا ویباپ جوشی کا مرڈر آپ کے پتی مون تھاکو نے کروایا اور اب آرٹی کا مرڈر کیونہ نہیں کروایا نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے مون اور سوشما تھاکو پر نظر رکھو اس بار شاید ہم صحیح دشا میں اگر ان لوگ نے کچھ کیا تو وہی نہ کئی گلتی ضرور کریں ابھی اٹھا لیں گے پر ہمیں مہن کی بینک سٹیٹمنٹ چیک کرنے اگر اسے سوپاری دیئے تو کیس دینے کے لئے کلیر کو پیسے بھی نکا گئے کیسا رہا سب ٹھیکتا ہے نہیں میں میں ڈر گئی تھی پتہ نہیں کہ کیا کیا بول دیا کیا کیا بول دیا میں نے گبرات میں بول دیا کہ تم نے نہ ویب آف کو مارا ہے نہ آرتی کو ارے سوشما میں نے تمہیں سب کچھ تو سنجھا کے بھیجا تھا اے یار مہن تھاکور اور سوشما تھا اب آرتی مرڈر کیس کے اہم سندگد تھے ویب آف مرڈر کیس میں بھی مہن کے اہم سندگد ہونے کا اندیشہ تھا پریم مشرا سے بھی لگاتار الگ الگ طریقے سے پوچھتا چکی گئی اس امید میں کہ شاید پریم سے کوئی لیڈ مل پائے جس سے ویب آف اور آرتی مرڈر کیس میں مہن کی بھاگیداری کا پتہ چل سکے سر مہن تھاکور کے پرسنل اکاؤنٹ سے یا ای وی سینٹر کے بینک اکاؤنٹ سے پچھلے تین مہینے میں کوئی بھی بڑی رکم نہیں نکلی ایمنٹ کی نہیں گئی ہوگی ارنے والا ہوگا سوپاری کلرر اتنے دنوں تک پیسو کا انصار نہیں کرتی کچھ نے کچھ ایڈوانس تو دیا ہوگا پولیس مقصد اور دشا کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی ان کے پاس ایک فون آیا جو آرتی مرڈر کیس میں انہیں ایک ٹلو دینے والا تھا ہلو آپ کو کبھی پتا نہیں چلے گا کہ آرتی جوشی کی سوپاری کس نے دی تھی جانتا تو یہ بتا کہ تو انہیں فون کیوں کیا یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ ہمیں کچھ پتا چلا ہے یا نہیں چلا یہ بتانے کے لیے کہ تم لوگ قاتل کے بہت قریب ہو کر بھی بہت دور ہو اس تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچ پاؤ گے جیسے ویب آف جوشی مرڈر کیس میں نہیں پہنچ پائے تھے اچھا لگا سن کر کہ تجھے سب کچھ اچھی طرح سے پاتا ہے لیکن فون کرنے کے ذہمت کیوں کی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس بار تم لوگ کلر تک جلدی پہنچ جاؤ اچھا لگا سن کر کہ تجھے سب کچھ اچھی طرح سے پاتا ہے لیکن فون کرنے کے ذہمت کیوں کی کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس بار تم لوگ کلر تک جلدی پہنچ جاؤ مطابع میں کیا کرنا چاہیے یہ کلو دے صرف کلو نہیں میں تمہیں مرڈر کرنے والے کا نام دے رہا ہوں پریم مشرا وینا پچھلے دو مہینوں میں تو کسی بھی اپرادی کی بیل نہیں ہوئی ہے کیا پھر بھی آپ اپنے ریکارڈ میں چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ پریم مشرا اب کس کے ساتھ سیل شیئر کر رہا تھا اور ان میں سے کون کون باہر ہے اور کس کس سے اس کی بات چیت تھی تو شاید ہمیں تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ پریم مشرا نے کچھ کیا ہوگا تمہیں تو بتائیے کہ یہ سٹی شیٹرز بینہ اپنے فائدہ کے کوئی بھی کام نہیں کرتے اور بھلا یہاں جیل میں بیٹھ کر پریم مشرا کیا دے سکتا ہوں سر فون علاوات کے پی سیو سے کیا گیا تھا لیکن پی سیو والے کو یاد نہیں ہے کہ فون کس نے کیا تھا اس طرح آجانک سے فون آنا پریم مشرا کا نام لینا ویبو جوشی مرکس کی آد دلار یاد ہے وہ نوکری کی نام پر جہاں سے دینے والے ریکٹ کی انفرمیشن کے لیے فون آیا تھا یو یوگیش پال نے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کیا تھا سر ایک اور بھی ویسی لگ رہا جیسے ویبو جوشی مردر کے ٹائم پر آرتی سے گمراہ کرنے کے لیے ہمیں کیا گیا تھا لیکن اس بار شاید مہن ٹاکو سے دیوارڈ کرنے کے لیے کیا گیا نہیں سر مہن ٹاکو نہیں لگ رہا سر ویبو جوشی کے ٹائم پر آرتی ہماری پرائیم سسپیکٹ نہیں تھی اور اس وقت ہمیں گمراہ کرنے کا مقصد تھا کہ ہمارا دھیان اپنے پرائیم سسپیکٹ سے آرتی کی طرف نہ جائے اور شاید اس بار بھی پراتیل ہماری پرائیم سسپیکٹ لسٹ میں نہیں ہے لیکن وہ کون آج ابھی تک ہماری سسپیکٹ لسٹ میں نہیں ہے گیتا کئی وہ گیتا تو نہیں جس سے کالر ہمارا دھیان ہٹانا چاہتا ہے گیتا نے ویبو کے مردر کا بدلہ لینے کے لیے آرتی کا مردر کر دی سر گیتا اور ویبو افیر میں وہ شاید شادی کرنے والے لیکن اس کے پہلے ویبو کا مردر ہو گیا تو جب آرتی کو بیل ملی تو گیتا نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کا مردر کروا دیا ہوگا آرتی کو بیل کس گراؤن پر ملی تھی ہیل گراؤن پر سر اسے ارثرائٹس تھا دسمبر 2018 میں آرتی کو جیل ہوئی تھی اس کے بھائی موہن نے جینوری 2019 سے بیل کے لیے ٹرائی کرنا شروع کیا آرتی کو فائنیلی بیل مارچ 2019 میں ملی کیا ہوا پولیس نے اس مارے میں کچھ پوچھا نہیں پولیس کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اگر باد میں پتا چلا تو اب اگر پوچھیں گے سب پتا دوں گا مینہ یہ ویباب کی ماں میناکشی جی نے اپنا گھر کا بیچا تھا میناکشی جی تو یہ کوٹھی آٹھ میں نے پہلے ہی بیچ کر چلی گئی ہیں سب میناکشی جی کی پڑو سن نکا تھا آٹھ مہینے پہلے آٹھ میں نے مطلب سب میناکشی جی کے گھر بیچنے اور آرتھی کے مردر میں کنیکشن نظر آ رہا ہے ہیں کہا یہ میناکشی جی جی کو مرد آشرا میں ان سے ملنے گئی تھی میناکشی جی پہچانا آپ نے مجھے میں پچھلی بار آپ سے ملی تھی جب ویباب کا مردر ہوا آپ کی بھو آرتھی کا مردر ہو گیا میں آج تک سمجھ نہیں پائی کہ اب آپس میں بڑھنے ہی رہی تھی ایک دوسرے کی کوئی بات منظور نہیں تھی تو الگ ہو جاتے ماننے کا کیا مطلب تھا ان کو دیکھ کے لگا کہ ان کی جینے کی اکشای ختم ہو گئی کیا آپ ان کو پر شک ہو رہے ہیں یہ کو کنفرم نہیں ہے اتفاق بھی ہو سکتا آرتھی کو سزا ہوئی تھی سمبر بھی جنوری کو آرتھی کی بھائی نے اس کی بیل کے لئے پلائی گیا اور جنوری میں ہی میناکشی جی نے اپنا مکان بیچا اور بریداشر میں شفٹ ہو گئی مکان بیچا تھا تو اس کے پیسے میں لے ہوں گا بینا میناکشی جی کا بینک کان چیک کرو شاہ سن اسمان میناکشی جوشی کے کال ریکارڈز نہیں ہے کیونکہ وہ فون یوزی نہیں گرتی سب بینا فون کے کوئی کانٹیکٹ کلیر کو سپاری کسی دے گا میناکشی جوشی کے دامات کشور اور بیٹی پارواتی کے کال ریکارڈز دیکھنے انکہ دامات کا کہنا ہے کہ وہ اور ویباب پہلے دوست تھے باد میں رسطے دار بنے ہم دون ایک دوسرے کے بہت کریب تھے میں تو ویباب کو تب سے جانتا تھا جب ہمارے رسطہ بنا بھی نہیں تھا دیکھنے پارواتی اور کشور تو مینکشی کو دیکھنے ترنید تم دونوں پر نظرک کبھی کبھی تیر اندھیرے میں بھی نیشانے پہ لگ سا میں مورتیگنس پولیس سٹیشن سے اسسسٹنس اب انسپیکٹر بینہ شکلا بول رہی مجھے ایک اکاؤنٹ کے ڈیٹیلز جل سے جل چاہیے میں ریکویسٹ میل کر دے رہی ہوں پھر جلدی کیچے گا بہیا یہ کیا ہے کیا ہے پیسے نکالے ہیں ہاں دولاک کس لئے ہیں تو تم مجھے حساب مانگو گیا بلکل کیونکہ آپ نے یہ پیسے اپنا شیئر لینے کے بعد نکالے ہیں لاول کا ایک اچھے سکول میں امیشن کروا نا تھا دولاک روپے چیئے تھے ایڈوانس پیس کے میرے پروفٹ شیئر میں سگٹ کر لے ہاں تو آپ کو بتانا چاہیے تھا تم کہنا کیا چاہتی ہو میں نے چیٹنگ کی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں بھی میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ پیسے نکالے اور مجھے نہیں بتا میں ابھی زندہ عمر ہی نہیں ہوں سڑ رہی تھی تم جل میں نے دن رات ایک کرتے پیسہ کھرچ کر کے تمہیں جیل سے باہر نکھا اور تم مجھ پر اپنے بڑے بھائی پر چڑھ رہی ہو تم یہ بات گھر پر آ کر بھی کر سکتی تھی نا وہ آپ کلاس روم میں کرنے کی کیا زرورت تھی اور اگر تم بھول گئی ہو تو میں یاد دلا دوں کہ تمہارے بھائیہ نے بھی کلاس میں پیسے لگائیں بھائی ویسے بھی نا بھائیہ کا بزنس ٹھپ پڑا ہو تو یہ سارے کھرچے جو چل رہے ہیں نا وہ کلاسز کے پیسوں سے ہی چل رہے ہیں تو زیادہ ایسا آن جاتا نہیں کی ضرورت نہیں ہے مجھ پر ہاں بھائیہ ویسے ایک بات اور دوبارہ آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کریں گے تو مجھ سے پوچھ کریں گے جے گا پھر چاہے میں جیل میں کیوں آپ بزنس میں شیئر ہولڈر مالک نہیں ہے جس اندھی گلی میں انویسٹیگیشن داخل ہوئی تھی اسی اندھی گلی سے آرتی جوشی مرڈر کیس کا آخر میں راستہ کھلنے والا پولیس نے اندھیرے میں جو تیر چلایا تھا وہ تیر آرتی مرڈر کیس میں نشانے پر لگا تھا لیکن اس سفلتہ سے پہلے ایک اس سے بھی بڑی سفلتہ اس کیس میں سامنے آنے والی آسمن بول پاروٹی اور کس اور کا کچھ پتا چلا سر وہاں کچھ ملے یا نہ ملے یہاں تو پندر میں ہوں یہ واسیم بیگ اور بلال کوریشی کونے یہ دونوں گھنم میں آپ لوگاں بولایا ہے صاحب یہ وہی لوگاں جس کا سکیچ پیون اور اس کے ایڈمن انچارج نے بنوایا تھا انہوں نے آگتی کا مر رکھیا تھا صاحب آپ فرون پہنچیے لگتا ہے سپاری کا پیسے لے نکلی آئے تو اہین پہ رو میں پانچ منٹ میں وہاں پہ مہنچ رہا ہوں صاحب آپ کا شخصہ ہی تھا کافی گھوما کر پلاننگ کی گئی یاکشی جوشی کے کاؤنٹ سپیسے دیئے گئے نہیں سر لیکن گھر بیچنے کے بعد کی کہانی کچھ اور ہے جو ہم سے چھپائی گئی ہم سے چوک ہو گئی سر ہم نے صرف موہن کا اکاؤنٹ چیک کیا لیکن گھر بیچنے کے بعد میناخشی جی کو پچپن لاکھ روپے ملے جس پہ چالیس لاکھ روپے انہوں نے پارواتی کی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی یہ کشور اور پارواتی تو کچھ اور ہی کہانی سنا کے گئے تھا انہوں نے تو کہا تھا کہ میناخشی جی نے گھر بیچنے کے بعد انہوں نے کچھ نہیں دی ہم سے چھوڑ بول رہے تھے وہ دو رو گھر بیچ دیا سارا پیسہ اپنے پاس رکھ لیا مجھے ایک فوٹی کوڑی تک نہیں دی کارواتی اور کشور کو زیادہ ہی اورکٹنگ کر گئے سر ان کو تبیہ سے توڑتے ہیں ساری اکٹیں نکل جائیں گے سر ایک فو دو نمبر تھوٹ تک اکیلا تھوکے گا یہ اپنے پارٹنر کے ساتھ بھلا بھاسیم کو بھاسیم چلیے ماجی پارواتی اور کشور آپ کا پولے سٹیشن میں انتظار کر رہے ہیں بیلنس پیسے لینے آئے تھے سر تم دونوں میں سے مجھے فون کس نے کیا تھا میں نے کیا تھا سر وہ بھی ہمارے پلان کا حصہ تھا اڈوانس کتنا ملا تھا چار لاکھ بیلنس کتنا تھا چھ لاکھ سر آج کی تاریخ فکس ہوئی تھی بیلنس لینے کے لیے چار لاکھ باگی چھے کام ہونے کے بعد کل کام ہو جائے گا آج اچھا اس کے سیئے کا نام سریش پجاری ہے ایک بار میں یاد ہو گیا تھا بھائی اس کے جی ایس ٹی کا بھی پتا کر کے آئے تم پینشن مطلو کل کام ہو جائے گا کل ہو جائے گا ماں کہتی یا اسے کہ اسے بھی اتنا ہی درد ہونا چاہیے چیتنا میرے پیٹے کو ہوگا تھا اسے درد ہوگا ویو سے زیادہ درد ہوگا اسے عارتی کو مارنے کی پلاننگ آپ نے جنوری میں شروع کر دیتی میں پہلے ہی مارنا چاہتی تھی لیکن جنوری میں پکا کر لیا تھا آج پھر کورٹ میں اس کے بیل کے سنوائی ہے ماں بس اسے بیل جلدی مل جائے دیکھیں لگتا تھا اس بار جلدی مل جائے گی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ کیا چاہتی ہیں آپ تم تو شروع سے ہی کہتی رہی کہ تم نے ویب ہوگا نہیں مارا بس میں یہ جاننا چاہتی سچ کیا ہے ماں مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی جیسی تمہاری مرزی بس میں تو یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم نے ویب ہوگا مارا ہے بول بیٹا تم نے ہی مارا ہے نا ہاں میں نے مارا ہے ویب ہوگا کیونکہ وہ اپنے گھٹیا پن اور اپنی گندی چیزوں سے باز نہیں آ رہا تھا پانچ سالوں میں جو درد اور جو تکلیفیں اس نے مجھے دیئے وہی درد میں اسے دینا چاہتی تھی ہاں میں نے مارا ہے آپ کے بیٹے کو کیونکہ میں آپ کے بیٹے سے نہیں بلکہ بریم مشرا سے پیار کرتی ہوں اور تُو نے مجھے پہلے کبھی کچھ بتایا کیوں نہیں میں اپنی بیٹے سے بات کرتی وہ تیرے راستے سے ہٹ جاتا پر تُو اپنی زندگی جی لے تھی مارنا چاہتی تھی میں یہ گھر بیچ دوں گی اب ردہ اشرم چلی جاؤں گی اور وہاں پہ تم دونوں میں سے کوئی بھی مجھے ملنے نہیں آئے گا اور اس طرح کسی کو مجھ پہ بھی شک نہیں ہوگا اور تم لوگوں پہ بھی نہیں ہوگا ان پیسل سے میں آرتی کو مرواؤں گی مار دیا میں نے اسے مار دیا اسے وہی درد دیا جو اس نے میرے بیٹے کو دیا تھا میں قبول کر دی یہ سب میں نے اکیلے کیا ہے اس میں میرے بیٹی اور دماد کا کوئی لینا دینا نہیں میں ناکشی جی کانون کسی کے مرضی یا خوشی کے لیے کام نہیں کرتا آرتی کے مارڈر کے لیے ان دونوں کو بھی سزا ہوگا دیکھیں میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے اس بات کا کوئی افسوس تھا میں اپنا جن قبول کرتا ہوں مجھے بھی کوئی افسوس نہیں ہے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لے کے خوش ہے آپ مجھے بدلہ لینا تھا اس نے میرے بیٹے کو مارا میں نے اس کی زندگی ختم کر دی میں ناکشی جی آپ نے صرف آرتی کی زندگی ختم نہیں کی بلکہ اپنے بیٹی اور داماد کی زندگی بھی ختم کر دی موہن اور سشما کو ڈر تھا یہ بیٹے کی ایڈمیشن کے لیے نکالے گئے دو لاکھ روپے کہیں انہیں بے وجہ آرتی مرڈر کیس میں نہ پھسا دیں پریم مشرا اور اس کے دونوں ساتھی بیبھا مرڈر کیس میں جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں کشور راجپوت بلال کوریشی وسیم بیگ باروتی راجپوت اور مناکشی جوشی کو آرتی مرڈر کیس میں بک کیا گیا ہے کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ کسی کی زندگی ختم کر دینے سے رشتوں میں آئی ان دوریوں کا سمادھان ہو سکتا ہے ایسے گھنونے وچار صرف ایک رشتے سے چھٹکارہ پانے کے لیے دماغ میں پنب بھی کیسے سکتے ہیں اور ایسے وچاروں کو کوئی کیسے سویکار کر سکتا ہے آخر کار ویبھا کی حتیہ سے آرتی کو کیا حاصل ہوئے اور بدلے کی بھاونہ سے آرتی کی حتیہ کر کے مناکشی جوشی اس کی بیٹی اور دامات کو کیا مل گیا ہے حتیہ کسی جھگڑے کا حل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی مصیبت کا انت ہو سکتی ہے بلکہ یہ مصیبتوں کی شروعات ہوتی ہے جس کا انت بہت ہی نقصان دائک اور دردناک ہوتا ہے صحیح اور آسان اپائے یہی ہے کہ الگ ہوا جائے اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے آگے بڑھائی جائے اب میں آنوب سونی آپ سے بدہ لیتا ہوں کل رات گیارہ بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور یاد رکھیں رہیں نقاراتمک ویچاروں سے دور رہیں اور اچھے ویچاروں کو جگہ دیں جہ